کی بات کریں تو ان دو دنوں میں کم از کم اس مشکل صورتحال میں جو گزشتہ کئی ماہ سے جاری ہے معیشت کے اعتبار سے اگر بات کریں تو تین ایک اچھی خبریں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی خبریں بھی نہیں ہیں لیکن اچھی خبریں ضرور ہیں اس میں ایک تو جو نئے آداد و شمار آئے ہیں مہنگائی کی اگر بات کریں تو اگست کے مقابلے میں ستمبر میں جو مہنگائی کی شرعہ رہی ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے دو کہ ابھی بھی مہنگائی کی شرعہ بہت زیادہ ہے دوسرا ہم نے دیکھا کہ جب سے اسحاق دار صاحب وطن واپس لوٹے ہیں تو روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے تقریباً ایک ہفتے کے دوران اگر آپ دیکھیں تو کوئی ساڑھے گیارہ روپے سے زیادہ جو روپے کی قدر ہے اس میں اضافہ ہوا ہے جس کا یقینی طور پر اگر یہ تسلسل برقرار رہتا ہے روپے کی قدر میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ مہنگائی کی شرعہ میں مزید کمی واقع ہوگی اور کل ہم نے دیکھا کہ وزیر خزانہ اسحاق دار نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا بھی اعلان کیا اب شہباز یہ جو تینوں ریولپمنٹس ہیں ظاہر ہے کہ یہ جو ہوئی ہیں اسحاق دار صاحب کو تو آئے ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں کریڈٹ تو میرے خیال میں آپ کے دوست مفتہ صاحب کو جانا چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ اب وہ وزیر خزانہ نہیں ہیں جب مشکل فیصلے تھے تو شاید انہی کو آناؤنس کرنے پڑے اور جب کچھ تھوڑا سا ریلیف دینے کا وقت آیا تو وہ وزیر خزانہ نہیں رہے وہ شاید کراچی کی بنس روڈ پر کنیہاری اور اس طرح کی چیزیں شاید دل بھیلانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں کوشش کروں گا پس ٹائم کافی ہے تو میں وہ کھاؤں گا تو میرے خیال میں تھوڑی سی زیادتی تو ہوئی ہے ان کے ساتھ